بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے جناب سلمان محمدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضن و غم کی بدہ سے میں دن تنگ گھر سے نہیں نکلا دسوئے روز اپنے مولا حضرت علی علیہ السلام کی ملاقات کے لئے گھر سے نکلا جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا سلمان تم نے مجھ پر جفا کی ہے اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے چھوڑ دیا اور مجھے دیکھنے کے لئے نہیں آئے میں نے عرض دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم اتنا سخت تھا کہ مجھے گھر میں رہنا پڑا حضرت نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس جاؤ انہیں تم سے کام کر اور انہوں نے تمہارے لئے بہشتی حدیعہ زخیرہ کیا ہے میں تیجی سے حضرت فاطمہ کی زیارت کے لئے گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا سلمان تم نے میرے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد ہمیں ترک کر دیا اور ہمیں دیکھنے نہیں آئے میں نے عرض کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم نے مجھے خانہ نشین کر دیا حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھو اور اچھی طرح سے جو کہوں سنو میں کل اس حجرے میں بیٹھی تھی اور گھر کا دروازہ مند تھا پدر بزرگوار کی چلے جانے سے غمگین تھی اچانک دیکھا کہ تین عورتیں خجرے میں داخل ہوئی اور وہ اتنی خوبصورت اور خوشبو والی تھی کہ عموماً اس طرح سے نہیں دیکھا تھا میں ان عورتوں کے احترام میں کھڑی ہوئی پھر پوچھا آپ سم مکہ سے ہیں یا مدینہ سے انہوں نے جواب دیا ہم زمین پر رہنے والی نہیں ہیں بلکہ بہشتی خورے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی زیارت کے لئے بھیجا ہے کیونکہ ہم آپ کی زیارت کی بہت مشتاب تھی حضرت فاطمہ ظہرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑی خور تھی اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے خوشن عرض کی میرا نام مقدودہ ہے اور اللہ نے مجھ اس لئے خلق کیا ہے تاکہ بہشت میں حضرت مقداد سے میری شادی ہو دوسری خور سے نام پوچھا خوشن عرض کی میں ذر رہو اور خدا نے مجھے حضرت ابو ذر کے ساتھ رہنے کے لئے خلق کیا ہے تیسری خور نے کہا کہ میں سلمہ ہوں اور حضرت سلمان محمدی سے شادی کے لئے پیدا کی گئی ہو جب تینوں اپنا تعارف کرا چکی تو مجھے ایک مقدار بہشتی خجوریں دی اور پھر گھر سے چلی گئی جب خجوروں کی طرف تو بجو کی تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی پھر حضرت فاطمہ نے ان خجوروں میں سے ایک خجور مجھے دی اور فرمایا اس خجور سے افتار کرو اور اس خجور کی کٹلی میرے پاس میں آنا سلمان نے کہا کہ میں نے خجور دی اور گھر سے باہر آ گیا راستے میں جب رسول کے اصحاب میں سے کسی سے ملاقات ہوتی تھی تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا عطر و مشک تمہارے پاس ہے جب مغرب کی اذان ہو چکی اور نماز پڑھنے کے بعد اس خجور سے افتار کیا تو میں نے اس خجور میں گھٹری کو نہیں پایا جب کل کا دن آیا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی خدمت میں شرح پیام ہوا اور عرض کی کہ میں نے تو خجور کے اندر کوئی بھٹری نہیں پائی جناب زہرہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے اس لیے کہ بہشتی خجور میں کٹلی نہیں ہوتی